ہمارے دیش کا پردھان منتری نرندر موڈی جس نے ساٹی فکر دے دیا اب مانتے کہا ہمارے دیش کے جوانے کی سہادت کا اور کہا نہ کوئی گھسا ہے نہ گھسایا ہے نہ ہماری شریمہ پہ کسی کا قبضہ ہے ہمارے دیش میں بیدیش منترہ لئی اور ایس جائے سنکر کو پت سے ہٹا کر جیل میں ڈالا جانا چاہیے جب چین کا قبضہ ہی نہیں ہے تو کہے تیرہ دور کی بات کرتے ہو کہ چین کا قبضہ ہے تب نرندر موڈی نے وہاں کے کچھ ایپ سے چین کے ان پر پرتبند لگایا چین ہمارے دیش کے چنا میں ہستک چھےپ کر سکتا ہے اور چین چاہتا تھا کہ نرندر موڈی کی سرکار آئے نرندر موڈی کا تیسرے کارکال میں دیش معاشوں سے معافی مانگنا چھپنیس کا سینہ نہیں بلکہ یہ ہمارے دیش کے ساتھ میں ایک بڑا دھوکہ آج ہمارے گلوان گھاٹی میں دو ہزار بیش کا آپ کو یاد دلا رہا ہوں جس سمیہ چین کے سینکوں نے بیش نے ہتھے جوانوں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا اور چھہتر جوانوں کو ادمرہ کر دیا تھا سہادتوں میں ایک اور سہادت پچاس دن بعد حوالدار بیشن سنگھ چنڈگڑ میں اپچار جن کا چلنا آ تھا تو ہمارے دیش میں سہیدوں کی جو سنکھیا وہ اککیس ہو گئی اب میں آپ کے ساتھ جو اہم ادھے پر آج چار سال بعد بات کیوں کر رہا ہوں گلوان گھاٹی کی گلوان گھاٹی کا وشہ اس لئے اہم ہے کہ ہمارے دیش کی شینہ کے کمانڈر ایک کس بار بارتہ کر چکے چین کی شینہ کے کمانڈروں سے کہ بھائیہ ہاتھ جوڑتے ہیں پیر پکڑتے ہیں آپ ہماری جمین چھوڑ کر چلے جاؤ ہمارے دیش کا بیدیش منترالائی بیدیش منتری یا جے سنکر تیرہ دور کی بات چین کے ساتھ کر چکے ہیں آپ ہمارے دیش کی شیمہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ میں آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش کی پوری شینہ چاہتی ہے چین اپنا کبجہ چھوڑ دے بیدیش منترالائی چاہتا ہے آپ پورا کبجہ چھوڑ دے لیکن اس کا دوسرا پہلو دیکھئے آپ جب ہمارے دیش کے جوانوں نے سہادت دی بیش جوانوں نے تو انہوں نے قربانی دی کہا کہ یہ جمین چھوڑ دو چھہتر جوان ادمرے ہوئے وہ چاہتے تھے کہ چین یہاں سے کبجہ چھوڑ دے لیکن ایک سخص دنیا کا مہامانب ہمارے دیش کا پردھان منتری نرندر بودی جس نے ساٹی فکر دے دیا اپمان دے کہا ہمارے دیش کے جوانوں کی سہادت کا اور کہا نہ کوئی گھسا ہے نہ گھسایا ہے نہ ہماری شریمہ پہ کسی کا کبجہ ہے اور ٹھیک جو پردھان منتری نرندر بودی کی بھاسا ہے یہی بھاسا لڈاک کا اوپرا جپال برگیڈیر بیڈی مصرا بیڈی مصرا نے بھی کہا چین کا ہماری ایک انچ زمین پر کبجہ نہیں ہے اتری رینج کے کمانڈر لیفٹنین جنرل اپیندر دوبیدی نے کہا ہماری جمین پر ایک انچ کبجہ چین کا نہیں ہے تو اب دوستوں بڑا اہم سوال ہے چھپن انچ کی سرکار چھپن انچ کے سینے والا سرکار ہے تیسری بار سرکار آ گئی تو کیا کارڑ ہے کہ ہمارے دیش کے جب انسہادت دیتے ہوں ادھمارے ہو جاتے ہوں جس جمین کے ماں بھارتی کی جمین کو ہسچے کو بچانے کے لیے اور پردان منتری کہتا ہو کوئی نہیں گھسا ہے ہماری جمین پر کسی کا کبجہ نہیں ہے اور ہمارے سینہ کا میجر جنرل اپیندر دوبیدی بھی کہتا ہو تب میں آپ کے مادیم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر چین کا ہمارے بھو بھاگ پر کبجہ نہیں ہے تو 21 دور کی بارتہ کرنے والے بھارت کے کمانڈروں کو میں کہتا ہوں ان کا کوٹ مارسل کر کے جیل میں ڈالنا چاہیے جب چین نے کبجہ نہیں کر رکھا ہے تو کہیں تم چین کی سینہ کے ساتھ میں گرگڑا رہے ہو ہمارے دیش میں بیدیش منترالائی اور ایس جی سنکر کو پت سے ہٹا کر جیل میں ڈالا جانا چاہیے جب چین کا کبجہ ہی نہیں ہے تو کہیں تیرہ دور کی بات کرتے ہو کہ چین کا کبجہ ہے ہمارے دیش میں لدہ گلوان میں سہادت دینے والے بیشنی 21 جوانوں کا ان کا بھی سہادت کے بعد کوٹ مارسل ہونا چاہیے جب جمین ہماری تھی ہی نہیں تو چین کی جمین کو کبجہ کھالی کرانے کے لئے انہوں نے سہادت کیوں دی جو عدمرے ہوئے 75 جوان کیونکہ 76 میں سے ایک سہادت ہو گئی ان 75 کو بھی وہ جہاں ہے انہیں برکھاس کر کے ان کو بھی ان کا بھی کوٹ مارسل کیا جانا چاہیے میں یہ بات اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے مادم سے کتنا بڑا بچی ترشتی ہے اور ٹھیک 15 جون 2020 کو جس دن ہمارے دیش کے گھوش کر کے 76 جوانوں کی ادمرہ کیا تھا تب نریندر موڈی نے وہاں کے کچھ ایپس سے چین کے ان پر پرتیبند لگایا کہا کہ ہم ایپس کو روکتے ہیں میں میرے پیارے دیش باشوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چین نے جب کبجہ کیا تب ہمارے دیش لگ بھگ پرتی برس 65 اراب امریکی ڈالر کی آیات کرتا تھا چین سے 65 اراب امریکی ڈالر کا اور جب ہمارے جوانوں کی ہتیا کر دی گئی گھر میں گھوش کے کبجہ کر لیا بھارت کی سرکار گھر گھڑا رہی ہو ویدیش منطرہ لے اور بھارت کا پردان مدی توتہ کی طرح بولا کوئی نہیں گھوسا ہے اور چینہ بھی گھر گھڑا رہی ہو تب ہم چین سے آیات کر رہے ہیں 118 اراب امریکی ڈالر یہ بات میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے ہی کہ لوگ سبح چناؤں کے شروعاتی دور میں بات ہو گئی تھی چین ہمارے دیش کے چناؤں میں ہستک چھیپ کر سکتا ہے اور چین چاہتا تھا کہ نریندر موڈی کی سرکار آئے اب میں آپ کے مادیم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے دیش کا مکھے آئے نریندر موڈی ہمارے دیش کی شینہ کے کمانڈر ایک کس بار نہیں ایک کس ہجار بار گرگر آئیں گے چین کے سامنے چین جگہ نہیں چھوڑے گا اس جائے سنکر تیرہ بار نہیں تیرہ ہجار بار گرگر آئے گا چین جگہ نہیں چھوڑے گا کیوں کیونکہ دیش کے پردھان منطری نے کہہ دیا ہے کوئی نہیں گشار ہماری کسی جمین پر کبجہ نہیں ہے یہ ساٹھی بھی کر دیا اس لئے سب سے پہلے دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی کو بولنا چاہیے ماں بھارتی کی بات کرنے والا بھارت ماتا کی جائے بولنے والا صرف بول کے نہیں ہوتا ہے کرم شر بیوار سے ہوتا ہے نریندر موڈی کا تیسری کاریکال میں دیش واشوں سے معافی مانگنا اور یہ بتانا کہ گلوان گھاٹی کے جوانوں نے ماں بھارتی کے حصے کے لئے سہادت دی تھی اور چین کبجہ کر کے بیٹھا ہے یہ ہے راشت کے پرتی نریندر موڈی ایماندر سے سچ بولیں اور اگر نریندر موڈی یہ سچ نہیں بولتے ہیں تو بڑا سارٹیفیکٹ ہے اور پھر اس کو بولتے ہیں ایک تو کڑا کریلر اوپر سے نیم چڑھا ایک تو اتنے بڑا جھوٹ بولنے والا پردھان منتری اور پھر لڈاک میں اپنے چہتے بیڈی سرما برگیڈیر کو بٹھایا اور برگیڈیر بھی کہہ دیا کہ جمین پر کبجہ نہیں ہے اور اتری ریج کے کمانڈر میجر جنرل اپنے در دبیدی نے بھی کہہ دیا کبجہ نہیں ہے تو اگر پردھان منتری جھوٹ بولنا ہے بیڈی مصرہ جھوٹ بولنا ہے لڈاک کا اپراجی پال اور اپنے در دبیدی میجر جنرل اتری رینج کا کمانڈر جھوٹ بولنا ہے تو ان تینوں کو اٹھا کے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جارا چاہیے دیش کو پتہ لگنا چاہیے دیش کی شینہ کے کمانڈر سچ بول رہے ہیں دیش کا بیڈیش منترہ لہے سچ بول رہے ہیں جن جوانوں نے سہادہ تھی ان کی سہادہ سچ بول رہی ہے جو عجبہ ریو سچ بول رہے ہیں یا دیش کا پردھان منتری اور ہمارے لدہ کا اپراجی پال اور اتری رینج کا کمانڈر انچارچ میجر جنرل اپنے در دویدی جھوٹ بول رہے ہیں اور تب میرے دیش واسیوں کیسے سمباب ہو شکتا ہے کہ شینہ تو گرڑا رہی ہو بیڈیش منترہ گرڑا رہا ہو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ چھپنیس کا سینہ نہیں بلکہ یہ ہمارے دیش کے ساتھ میں ایک بڑا دھوکہ اور دیش کے ساتھ گدداری کا ایک بڑا موقع ہم لوگوں نے دیا ہے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں اور تب میں آپ سب لوگوں کو شیپیل کرتا ہوں یہ بیڈیو کو عادی شہدک شیئر کریں اگر میں بھوپندر راوت جھوٹے آروپ لگا رہا ہوں تو میں چنوٹی دیتا ہوں نریندربودی کی سرکار کو میرے کو جیل میں ڈالیں اور میں ستیا کہہ رہا ہوں تو نریندربودی معافی مانگو دیش سے اور جھوٹ بولنے والے اپندر دبیدی کو اور وہاں جو رج اپراج اپال بٹھا رکھا ہے لڈاک میں ان کو بھی ہٹا کر کے اور وہاں سچے لوگوں کو بٹھاؤ یہ اپیل میں کرتا ہوں اور یہ سچائی دیش کے ایک ایک پریوار کے مادیم سے دیش بھر میں یہ گونجنی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے ہمارے دیش کے لالوں نے ماں بھارتی کے جس بھو بھاگ کے لیے جوانوں نے سہدہ دی ہو اور پچھتر ادمرے ہوئے ہو اس جمین کو نریندربودی کا دیش کے نام باننا اور اپراج اپال کا بھی جھوٹ بولنا اور اپندر دبیدی کا جھوٹ بولنا یہ دیش کے ساتھ گدھ داری ہے اور یہی حال جب نوٹ بندی میں تھا تب کیا کہا گیا تھا کہا گیا تھا کہ آتنگباد ختم ہو جائے گا اور کہا گیا تھا آتنگباد ختم ہو جائے گا اور پھر دعویٰ کیا گیا کہ جب دوہ جائر انیس میں دھارہ تین ستر ختم کر دی گئی تھی تو کہا گیا کہ آتنگباد ختم ہو جائے گا ابھی لگاتار موڈی سرکار بننے کے بعد چار آتنگ کی حملے ہو چکے ہیں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں جب نوٹ بندی کے بعد دعویٰ کیا گیا جی آتنگ باد ختم ہو جائے گا تو موڈی دیش کو جواب دے کہ آتنگ باد نوٹ بندی کے بعد کیسے قائم رہ کیوں پلواما میں بھی چالیس جوانوں کے ہتھیا نوٹ بندی کے بعد انیس دوہزار انیس میں فروری میں عام چناؤں سے پہلے ماحول بنانے کے لیے کی گئی کرائی گئی تھی جب جب آر ایس ایس بی جی پی کو چاہے جرد ہوتی ہے تب آتنگ کی باد کا حملہ ہوتا ہے دنے والے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں